موسیقی پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ شیو مائی گاؤں میں کچھ تبنگ و یوک فائرنگ کر رہے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے ایس ایس اے آئی منوچ کمار اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے اس دوران فائرنگ کر رہا یوک راگویندر بھاگنے لگا پولیس ٹیم نے جب پیچھا کیا تو وہے ایک گھر میں گھس گیا پولیس اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس گھر میں گھسی تو گھر کی محلاؤں نے دروازہ بند کر دیا آروپ ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو راگویندر اور اس کے رشنے داروں نے ایس اے سائی سے مار پیٹ کی اور ان کی وردی فار دی یہ ہے جانکاری کھیرگرد تھانے کے انچارش کو دی گئی تو وہاں پہنچے اس کے بعد ایس اے سائی منوچ کمار کو چھڑایا گیا اس پیچ راگویندر اور اس کے ساتھ ہی فرار ہو گئے پولیس نے راگویندر کی بہن ڈولی اور پتنی سنگیتہ سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس تاریخ کو تھانا کھیرگرد پولیس کو سوچنا ملی اسیوں میں ہی گاؤں میں ایک راوی نام کا وقتی ہے اس نے فائرنگ کی ہے اس سوچنا پہ تدکال چوکین چارج اپنے فورس کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچے راوی وہاں اس سے میں فورس کو دیکھ کر کے بھاگنے لگا اس کا پیچھا کے آ گیا گھر گئے جب پولیس گھر کے اندر گئی اور راوی کو ان لوگوں نے حیرست میں لے لیا اس کے بعد سے جب لے کے آ رہے تھے تو پریوار کے لوگ ان کے گھر کی ملیلہ ہیں یہ سب لوگوں نے مل کے پولیسی ساتھ ابدرتہ کی اس کے بعد اس میں ان لوگوں نے پولیس کی وردی پھاڑ دی اور کس طریقے سے راوی کو چھڑا کے لگے چلے گئے اس کے بعد پیچھے سے فورس مگایا گیا اور فورس کے آنے کے بعد یہ سبھی لوگ اس سمیے تک فرار ہو چکے تھے گھر میں تالے بند کر کے اس کے بعد اس میں ابیوگ پنجکرد کیا گیا دو ابیوگ پنجکرد کیے گئے تھے ایک ابیوگ جس میں روبی اور ان کے ساتھ جس کی پہلے سے لڑائی چل رہی تھی اور ان لوگوں نے روبی نے فائر کیا تھا وہ مقدمہ قائم کیا گیا اور ایک مقدمہ چوکین چارج کے طرف سے جو سرکاری کام کاج میں بادہ ڈالنے کا پریاس کیا گیا تھا پولیسی ساتھ ابدرتہ کی گئی تھی دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر